موسیقی اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آج ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر عمران رشید صاحب کو وہ آج ہمارے صاحب موجود ہیں اور وہ بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب میں سیاحت کیسے ہو رہی ہے کون کون سے مواقع ہیں جن کو ایکسپلول کیا جا سکتا ہے اور ان کی یونیورسٹی ان کا ڈپارٹمنٹ اس میں کیا رول ادا کر رہا ہے تو آپ کی بات کرواتے ہیں ڈاکٹر عمران رشید صاحب سے جنوبی پنجاب کی سیاحت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہ موضوع ایسا ہے جس کے پر زیادہ بات نہیں کی جاتی تو آج ہم نے اس پروگرام کو سپیشلی یہاں رینج کیا ہے کورتم ٹی وی کے پلیٹ فرم سے تھوڑا سا میں بتائیں گے پہلے کہ جنوبی پنجاب میں کون کون سی سیاحت کے حوالی سیاحت ہیں فران صاحب ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چاہوں میں ڈاکٹر محمد عمران رشید میں چیئرمین ہوں ڈیپارٹمنٹ آف ٹوریزم اینڈ ہسپیشلی ٹی مینجمنٹ شعبہ سیاحت اور مہمانوازی اسلامی انسٹری بہاولپور کا اسلامی انسٹری بہاولپور جنوبی پنجاب کی ساؤت پنجاب کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اسلامی انسٹری بہاولپور میں اس وقت کوئی ساٹھ ہزار کے قریب طلبہ ریگلری ہمارے آن کیمپس سٹوڈنٹس ہیں اس کے ساتھ یہ سب سے بڑی مطلب سا� پاکستان کی بھی سیکنڈ یا تھرڈ لارجسٹ یہ یونیورسٹی ہے تو اس یونیورسٹی میں یہ شعبہ سیاحت اور مہمانوازی یا ٹوریزم اینڈ ہوسٹی مینجمنٹ جو ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ بیسیکلی ساؤت پنجاب کی ٹوریزم اور اوورال پورے پاکستان کی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ساؤت پنجاب یا جنوبی پنجاب جو ہے یہ بہت ہی انریچ ریجن ہے پاکستان کا ایک تشکی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ پاکستان کا بل بہاول پور تک تو یہ بلکل سنٹر بنتا ہے کراچی سے پیشاور کے درمیان کا تو یہاں پہ ہم میڈ کنٹری ٹوریزم کو بھی پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دونوں سیٹوں سے کراچی کا بندہ چل کے شاید پیشاور تک پہنچے بہت ٹائم لگے تو وہ کیوں نہ بہاول پور تک آ کے میڈ کنٹری ٹوریزم کو انجوائے کریں جہا آپ نے بات کی کہ ساؤت پنجاب میں کون کون سی دیسٹینیشنز ہیں ٹوریزم کے پرنٹریو سے تو میں بتاؤں کہ ساؤت پنجاب جنوبی پنجاب کا خطہ جو ہے یہ بہت ان رچ خطہ ہے یہاں پہ دیرہ ٹو میری ٹوریزم دیسٹینیشنز ان ساؤت پنجاب مطلب بہت زیادہ ایسی پلیسیز ہیں جو کہ ورث ویزٹنگ پلیسیز ہیں یہ ایسا یونیک خطہ ہے پاکستان کا جس میں کولڈ ایریا اور ہاٹ ڈیزر دونوں موجود ہیں صرف دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو مری جیسا کولڈ ٹیمبریچر ملے گا فورٹ منرو مشہور جو ہمارا سیاحتی مقام ہے جنوبی پنجاب کا مری اور فورٹ منرو کے ٹیمبریچر میں گرمیوں میں بھی جون جولائی میں بھی پانچ دگری سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا فورٹ منرو میں سردیوں میں سنو فال بھی ہوتی ہے اور جبکہ بہاورپور کے ساتھ جو ڈیزر ہے پاکستان کا ایک ہاٹ ڈیزر ہے ہاٹ ایریا ہے تو یہ ایک یونیک ہیتہ ہے اس لحاظ سے کہ بلکل تھوڑے سے ڈیسٹنس پہ بہت اونچی پہاڑیاں اور برفباری اور بلکل نیچے جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت اور اس طرح کی اور پھر ساتھ میں یہ ثقافت کے لحاظ سے اور ہسٹری کے لحاظ سے بہت ہی انریچ ہے بہاورپور کے ساتھ اچھ شریف کا جو شہر ہے یہ دنیا کی پرانی تہذیبوں کا یہ شہر ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی جو یونیورسٹی ہے وہ اچھ شریف میں بنائی گئی تھی اسی طرح سے بہاورپور کا جو ڈیزر ہے چولستان تو اس میں ہاکڑا جو سیولائزیشن ہے ہاکڑا تہذیب یہ مہنجو دڑو تہذیب سے زیادہ پرانی سیولائزیشن ہے مہنجو دڑو پانچ ہزار سال پرانی ہے تو یہ ہاکڑا ساتھ سے آٹھ ہزار سال پرانی تہذیب ہے اس طرح سے ملتان جسے اوریا کا شہر کہا جاتا ہے وہ بہت انریچ خیتہ ہے اچھ بہاورپور پھر سپیسیفکلی بہت ہی خوبصورت شہر ہے پہستان کا شاید میں تو کہوں گا جی پہستان کا سب سے خوبصورت شہر ہے اسے نوابوں کا شہر یا اسے محلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے پہستان کے سب سے خوبصورت پیلیسز یا محلات جو ہیں وہ بہاورپور میں ہیں پورا پاستان شاید اب تو دیکھ چکا ہوئے نور محل دربار محل ہمارے سارے آج کل تو ڈراما سیریل جو ہیں وہ وہیں بہاورپور میں جا کے بہاورپور کے محلات میں شوٹ کیے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں انہیں ضرور بہاورپور آنا چاہیے ساؤتھ پنجاب میں آنا چاہیے اب دیکھیں کراچی کا ایک پرسن ہے وہ اگر مری جائے تو وہاں تک کے لیے بہت لمبا اس کا سفر ہے تو کی جو مری میں تیمبریچر ہے وہی فورٹ منرو میں تیمبریچر تھنڈا تیمبریچر گرمیوں میں انجوائے کرے اور واپس سے اس طرح سے پشاور کے پرسن کو ضروری نہیں کہ وہ ریت دیکھنے کے لیے کراچی جائے وہ بہاورپور آئے بہاورپور کی ریت دیکھے واپس جائے تو یہ اس لحاظ سے ایک میڈ کنٹری ٹوریزم ایک بڑی یونیک آفر کرتا ہے inevitable جنوبہ ریت دیکھنے جنوبہ بہاورپور کی ریت دیکھنے آتی ہے جنوبہ ریت دیکھا ہے جنوبہ ریت دیکھنے آتے ہیں میں بالکل بتاتے چلوں کہ بہاولپور کا جو ڈیزرٹ ہے جو چولستان کا ڈیزرٹ ہے یہ بہت ڈیفرنٹ یونیک ڈیزرٹ ہے دوریہ میں یہ بہت انریچ ڈیزرٹ ہے یہ کیونکہ اولڈ سیولیزیشن تھی پہلے یہ ڈیزرٹ نہیں تھا یہ بعد میں ڈیزرٹی فائی ہوا ہے تو یہاں پہ اولڈ سٹیز ہیں یہاں پہ گھوست سٹیز ہیں گھوست فورس ہیں اور بہت زبادہ اس قسم کی پرانی تہذیب موجود ہے یہاں کے جو فلورا اینڈ فونہ ہے وہاں کے جو جانور ہیں جیسے بلیک بک اور ہرن اور دیل گائے یہ وہاں کی یونیک اور تلور جو ہے بہت خوبصورت اور چولستانی مرگ یہ وہاں کی مطلب یونیک جو وائلڈ لائف ہے اس کو دیکھنے کے لیے دبائی کے دبائی کے ہنکمرانوں کا تو یہ دوسرا گھر ہے جی بہاولپور میں ان کا گھر ہے دبائی میں اہل رہیم ارخاں میں ان کا گھر ہے چولستان کے اندر دبائی کے جو بادشاہ ہیں وہ اسے بہاولپور کو اپنا گھر کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا دبائی کا سہرہ دیکھنے جاتے ہیں جبکہ دبائی والے جو ہیں وہ بہاولپور کا سہرہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ بہاولپوری ہیں جی دبائی کرنے کیا جانا ہے اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اتنی خوبصورت جگہیں وہاں پر موجود ہیں اتنا ایمیلیش کلچر ہے تو گورنمنٹ کی کوئی ایفرٹس ہیں جی دیفنیٹلی گورنمنٹ کام کر رہی ہے گورنمنٹ کے دپارمنٹ سپیسیفکلی میں ذکر کروں گا تی ڈی سی پی کا توریزم ڈیویلیمنٹ کورپیشن آف پنجاب یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ہم نے بھی ان کے ساتھ ایم اویو سائن کیا ہے تو اسلام انیسٹری بہاولپور کا دپارمنٹ آف توریزم ہسٹیلٹی منجمنٹ اور توریزم ڈیویلیمنٹ کورپیشن آف پنجاب تی ڈی سی پی یہ دونوں مل کر سہرہ میں سہرائی سیاحت یا ڈیزر ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہماری سب سے بڑی ایفٹ جو ہے وہ فیبریری کے اندر اینویل ڈیزر جی پریلی کا انقاد ہے یہ انٹرنیشنل ڈیزر جی پریلی ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جی پریلی ایونٹ ہے لازٹ یئر دوزار بائیس میں کچھ چار لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس ایونٹ کو اٹینڈ کیا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا ہے انٹرنیشنل پارڈیسپینس اس میں ہوتے ہیں اور یہ بہت زبدس قسم کی مطلب جی پریلی تین سے چار دن کا یہ ایونٹ وہاں پہ ہر سال اورگنائز کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے ایونٹ چلتے رہتے ہیں ابھی ٹی ڈی سی پی نے بہاولپور شہر کے اندر اپنی ڈبل ڈیکر بس چلائی ہے تو وہ ٹوریزم بس ہے جو بھی لوگ آتے ہیں میں ابھی تک تین سیٹیز ہے جی لاہور پینڈی اور بہاولپور جن میں یہ ڈبل ڈیکر بس چلائی جا رہی ہے تو ٹی ڈی سی پی اس میں کام کر رہا ہے لیکن یقیناً اس میں بہت ابھی گنجائش موجود ہے گورمنٹ کو بہت کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے جنوبی پنجاب کی یوتھ ہے نوجوان ہیں ان کا ہسپٹیلٹی اور ٹوریزم کی طرف کیا رجان ہے جی اس میں یہ ہے کہ ہم نے دوزار بیس میں یہ دپارٹمنٹ آف ٹوریزم ہسپٹیلٹی مینجمنٹ اسٹرم اینڈسٹری میں اسٹیبلش کیا اس میں بی ایس کی ڈگری آفر کی جاری ہے ٹوریزم ہسپٹیلٹی مینجمنٹ میں تو لوگوں کو بہت اچھا رسپونس ہے جی اس میں ہمارے پاس دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت بی ایس ہسپٹیلٹی اور ٹوریزم مینجمنٹ کر رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ پاسٹن میں کیوں کہ 2020 کے بعد سے ٹوریزم پرموٹ ہو رہی ہے انٹرنیشن ٹوریزم بہت زیادہ آ رہا ہے انٹرنیشن ٹوریزم آ رہا ہے تو ٹوریزم کے ساتھ ہسپٹیلٹی انڈسٹری بھی گروہ کر رہی ہے اور اس سے انڈسٹری کو سکل لیبر کی ضرورت ہے تو لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں ایڈمیشن لے رہے ہیں ہسپٹیلٹی ہیں ٹوریزم کے بی ایس پرگرام میں ایڈی پی میں انٹرمیڈیٹ میں ڈپلوماز میں جیسے کاثم کی اگزسٹنس موجود ہے بہاولپور میں تو بہت زبدس یہ کام ہو رہا ہے جی اور لوگوں کا بڑا زبدس اس میں ریسپونس ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹوریزم جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہوگی اچھے دونٹ صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ پورے جی صاحب آپ نے کہا جی پریلی کا انشار دوتا ہے وہاں پر تو اس کے علاوہ پورے سال میں جنبی پنجاب کے حوالے سے بہاولپور کے حوالے سے اس پورے ریجن میں پورے سال میں کون کون سی ایسی ایکٹیوٹیز منقض ہو رہی ہوتی ہیں جن کو جا کے لوگ جوائن کر سکتے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جی اس میں سب سے بڑی ایکٹیوٹیز دیفینٹلی جو کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے یہ دیزر جی پریلی ہے جو ہر سال فیبریری میں منقض ہوتی ہے اس کے علاوہ اسلام ہے بہاولپور ہر سال نومبر میں تیرہ نومبر کو ہم موصلی کیمپنگ فیسٹیول کا انعقاد کرتے ہیں ابھی دوزار اکیس تیرہ نومبر کو ہم نے یہ کیمپنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا تو پورے پاکستان سے کچھ دو ڈھائی سو کی قریب توریس سے قریبا ہر سٹی سے کراچی سے پورے سندھ سے اور پھر کے پی کے سے گلگت سے اداد کشمیر سے وہاں پر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے کیمپنگ نائٹین جو ہے کی اور بہاولپور کے پوری جو ہسٹریوں سے ایکسپلور کیا اچھا اس کے علاوہ وہاں پہ ریلیجیس ٹوریزم میں وہاں پہ ایک بہت بڑا میلہ چنن پیر کے نام سے ایک ریلیجیس فیسٹیول ہوتا ہے جس میں کوئی تین سے چار لاکھ لوگ ہر سال شرکت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہمارا سہرا ہے اس کی یہ بھی خصوصت ہے کہ وہاں پہ دو صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں تو ان کے اوپر بھی اس طرح سے جو ریلیجیس ہیمنٹ ہے وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اچھ شریف میں بہت وہ مقدس وہاں پہ مطلب شرائنز موجود ہیں ملتان کی اگر آپ بات کریں تو وہاں حضر بہاودین ذکریہ ملتانی کا حضر شاہ رکنی عالم کا مزار ہے وہاں پہ ریلیجیس فیسٹیول ہوتے ہیں تو ساؤتھ پنجابیں اس طرح سے روحی فیسٹیول کا انکاز اسلامی نسٹری کرتی ہے اور پھر اسلامی نسٹری ہر سال ایک بہاولپور لٹریری اور کلچرل فیسٹیول کا انکاز کرتی ہے جو کہ تقریباً پورے ہفتے کا ایک لٹریچر اور کلچرل فیسٹیول ہے جس میں ڈیفرنٹ تقریبات جو ہیں وہ منقل کی جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہاولپور کی سیاحت کو پاکستان کی سیاحت کو فروغ دے سکیں پاکستان کی یوت کے لیے جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہے ہیں بلکل جی میرا پیغام یہ ہے کہ ٹوریزم اینڈ ہسپیٹیلٹی انڈسٹری پاکستان میں بہت گروہ کر رہی ہے آنے والے وقتوں میں صرف تین سے چار سال میں شاید یہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہوگی آلرہی ہمارے پانچ میں سے دو پروینسز کے پی کے اور گلگٹ پلتستان ان کی ٹوٹل پاپولیشن کا جو انحصار ہے وہ ٹوریزم ہسپیٹیلٹی انڈسٹری پر ہے جبکہ اس انڈسٹری میں سکلڈ لیبر نہیں ہے تو میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو نئے ایریاز تلاش کریں ایڈوکیشن کے لیے وہ بی ایس ہسپیٹیلٹی انڈ ٹوریزم مینجمنٹ کی ڈگری لیں کیونکہ اس انڈسٹری کو سکلڈ لیبر کی ضرورت ہے اور یہ بہت شاندار کریر ہے ہائیلی پیڈ کریر ہے دنیا میں ہسپیٹیلٹی مینجمنٹ سے زیادہ سیلری کسی شعبے میں نہیں ہے کسی پروفیشن میں نہیں ہے تو اس شعبے میں بہت گنجائش موجود ہے بہت شارٹ ایج ہے سکلڈ لیبر کی آپ بی ایس کریں ایم بی اے کریں ہسپیٹیلٹی انڈ ٹوریزم مینجمنٹ میں آپ ونڈرفول اپنا کریر بنا سکیں گے پرسر تینکیو بہر مچ بہت شکریہ جی خود نظرات آپ نے سنا دکٹر امران رشید صاحب کو جو اسلامیہ یونسٹری بہاولپور کے شعبہ سیاحت کے ہیڈ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی بڑی انفرمیٹیو باتیں کی ہمارے سے شیئر کی میڈ کنٹری ٹوریزم کا کونسپٹ وہ دے رہے ہیں ہمارے پر سیاحت کے حوالے سے پورے سال میں جنوبی پنجاب میں کون کون سے پرگرامز کون کون سے ایونٹس منقض ہوتے ہیں اس کے پر انہوں نے بات کی آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی باتیں اچھے لگی ہوں گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ